کسی کی بپوتی نہیں ہے کسی کے باپ کی سمپتی نہیں ہے آئیڈیا is nobody's monopoly آئیڈیا سب لوگ آئیڈیا پر implement کر سکتے ہیں اسی سوچ نے اس شہنشاہ کا ایک سامراجیت یار کیا جس کا نام تھا Reliance Industry آج ان کی آرٹ سٹرائٹیجی دوں گا میں ایک کے بعد ایک آرٹ پاورفل ایسی کہ دھکن کھول دے گی ان کا نام تھا دھیرہ جلال ہیرہ چندمبانی دھیرہ جلال کو پیار سے ہیرہ چندمبانی کو دھیرو پیار سے بولتے ہیں اسی دھیرو بائین کا نام پڑ گیا Reliance ان کی کمپنی کا نام جس کا آرٹ ہے وشویس نہیں ہے تھا جس پہ وشواس کیا جا سکتے ہیں یہ ایک ایسے وقتی تھے جو بھارت میں وشواس کرتے تھے یہ ایک ایسے وقتی تھے سردار پٹیل کے بہت بڑے فین تھے جب جس سمیں تھے بیسے کمزور پرستی تھی سے جو ان کے پتا تھی ٹیچر تھے پریوار بڑا تھا سیالری کم تھی پتا کی پانچ بھائی بہن جس میں تیسرے نمبر پہ آتے تھے Financial condition خرابتی شروعات سے ہی بزنس میں تیل بھجیا بیچنے میں لگ گئے تھے لیکن ساتھ ساتھ ان کے اندر بھارت کو آگے بڑھانے کی جو بھاونا تھی وہ تب پڑا چلی جب 1947 نے بھارت اجاد ہوا جونہ گڑ ابھی بھارت سے نہیں جڑا تھا پندرہ اگست کو جونہ گڑ بھارت کا حصہ نہیں تھا نویمبر میں جا کر کے بنا پر سردار پٹیل کے اتتے بڑے فین پندرہ اگست کو جھنڈا فیرا دیا جونہ گڑ سٹوڈنٹ یونین کا سیکریٹری ہونے کے قرآن نواب نے ان کو جیل میں بھی ڈالا تھا کچھ دن کے لئے کہانی کو تھوڑا آگے بڑھاتے ہیں فاس پوروڈ ابھی 17 سال کے ہو چکے ہیں اور ایک دن ان کے پتا ان کا نام تھا ہیرہ چندمبانی انہوں نے اپنے پاس بلایا ہے بیٹا دیرو میری بات سنو دیرو اب میری نتا طبیعت ٹھیک نہیں رہتی ہے میں جانتا ہوں تم آگے تو پڑھنا چاہتے ہو تمہاری پڑھائی میں بہت مند بھی لگتا ہے تم ویاپار بھی یہاں کرنے میں تمہاری بہت اچھا رہتی ہے لیکن اب پریوار کو تمہاری ضرورت ہے یمن نام کا ایک ستھان ہے جہاں پہ ہماری کرنسی کے مقابلے تم بہت جارہ پیسہ کم آ سکتے ہو ابھی دیرو بھائی 17 سال کے تھے انہوں نے ان کو کنونس کر لیا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ اپنے بڑے بھائی کے ساتھ چلے جاؤ بڑے بھائی تمہاری وہاں نوکری لگوا دیں گے اور بڑے بھائی ان کے تھے رمینیک لال رمینیک لال نے ان سمیں ان کو 300 روپے مہینے کی وہاں جا کر کے یمن کے اندر نوکری بھی لگوا دی یمن میں یہ 300 روپے والے آدمی تھے ان کا دماغ بہت تیز چلتا تھا چاچا چودری سے تیز دماغ آٹھ سٹرائیجی میں پہلی سٹرائیجی جیوگریفیکل آر بیٹراج آف کموڈیٹی ویلیو چھوٹی عمر میں ہی پوت کے پاؤ پالنے میں دیکھ جاتے ہیں یہ ان کی پہلی وہاں پہ بہت بڑی کمائی ہوئی یہ امن میں نوکری کے ساتھ ساتھ یہ سب چیزوں کو بڑا دھیان سے ابزرف کرتے تھے کیا بولے بڑا سوچو تیز سوچو بہت آگی کی سوچو دور کی سوچو کوکلہ بہن سے شادی کرنے کے لئے جب یہ انڈیا آئے تو تب انہوں نے انڈیا میں جیوگریفیکل آر بیٹراج آف کموڈیٹی وہاں جو سکھے ہوتے تھے یمن میں وہ ریال کوئنس چلتے تھے اور وہ چاندی کے ہوتے تھے انہوں نے کیا کیا جیوگریفیکل آر بیٹراج کیا اس کموڈیٹی چاندی کے سکھے کو انہوں نے کیا کیا سکھے کا وجن تولا اور دنیا بھر میں ریسرچ کرنے شروع کر دی مارکٹ میں چاندی کا سب سے اچھا بھاو کہا مل رہا اور سمیں انگلینڈ کے اندر چاندی کا بھاو اچھا ملتا تھا ریسرچ میں بسی